اسلام علیکم آپ کہیں سے بھی اصیل مرگہ خریدتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کی آنکھ دیکھنی ہوتی ہے کہ ایک اچھے اصیل مرگے کی آنکھ کیسی ہوتی ہے تو جی آپ نے دیکھنی یہ چیز ہے کہ اس کی آنکھ کا جو نور ہے جو تصویر میں آپ کو نظر آرہا ہے بلیک کلر کا نور یہ بلکل بریق ہونا چاہیے یہ بلکل بریق اور چھوٹا ہونا چاہیے جو آنکھ کا نور ہوتا ہے یہ بڑھا نہیں ہونا چاہیے جتنا آنکھ کا نور چھوٹا ہوگا اتنا ہی مرگہ آپ کا کوالٹی وائز اچھا ہوگا فائٹ کرنے والا ہوگا لڑھائی کرنے والا ہوگا اچھے بلڈ لینڈ کا ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آنکھ کا نور چھوٹا ہونا چاہیے اور اس کے گردے دورے ہیں لال دورے ہیں پیلے دورے ہیں کالے ہیں یہ سب باتیں چھوڑیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آنکھ کا جو نور ہے نا بلیک ڈاٹ یہ بلکل چھوٹا ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اب آنکھ دیکھنے کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے مرگے کی گردن چک کرنی ہے جیسے کہ تصویر میں آپ ایک مرگہ دیکھ رہے ہیں اس کی گردن کافی موٹی لگ رہی ہے ٹھیک ہے کافی جاندار گردن اس کی تو دوستو اسی طرح آپ نے مرگے کی گردن دیکھنی ہے کہ آیا کہ اس کی گردن بلکل پتلی سی نہ ہو بلکل کمزور سی نہ ہو گردن موٹی ہونے چاہیے طاقتور گردن ہونے چاہیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلییں اس کی گردن کے جو جھوڑ ہوتے ہیں ان کے اندر گنسانے کی کوشش کرنی ہے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ آپ نے اس کی گردن کے جو جھوڑ چھوٹے چھوٹے وہ پکڑ پکڑ کے دیکھنے ہے کہ جھوڑ آپس میں ملے ہونے چاہیے جھوڑ کھولین ہونے چاہیے جیسے کہ پک میں نظر آرہے آپ کو گردن اس طرح کی موٹی گردن ہونے چاہیے اور مضبوط گردن ہونے چاہیے تاکہ جو مار برداشت کر سکے مین چیز یہ دیکھنی ہے کہ گردن کی جو کنڈییں ہیں نہ کنڈییں ہڈییں وہ آپس میں جڑی ہونے چاہیے ان میں غیب نہیں ہونا چاہیے بلکل پھنسی ہونے چاہیے کنڈییں جوڑ کی بلکل پکی ہونے چاہیے یہ دوسری چیز آپ نے چیک کرنی ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ مرگے کا مو لمبا ہونا چاہیے ابھی تصویر میں دیکھ رہے ہیں آپ ایک پک اس میں مرگے کا مو لمبا ہے دوستو یہ جو لمبے مو والا مرگا ہوتا ہے نا یہ لڑائی میں اس کا مو سوجتا نہیں ہے مو کے اوپر سویلنگ نہیں ہوتی اور اس وجہ سے اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی جو گول چیرے والے مرگی ہوتے ہیں نا گول مو والے مرگی ہوتے ہیں ان کی لڑائی میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مو کے اوپر سویلنگ ہوتی ہے سوج پڑتی ہے جب مار پڑتی ہے تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یہ جو لمبے مو والے مرگی ہوتے ہیں نا یہ گول مو والے مرگے کی نسبت زیادہ لڑتے ہیں زیادہ مار پرداشت کرتے ہیں زیادہ ون ہوتے ہیں اس لئے کوشش کرنی ہے کہ مرگے کا مو لمبا ہونا چاہیے جیسے کہ پکل دکھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آسکے یہ دیکھیں کتنا پیارا مو ہے لمبے چرے والا مرگا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو مرگا خریدیں اس کا مو لمبا ہونا چاہیے یہ تین بات ہی ہو گئی اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے پوائنٹ کی طرف چوتھے پوائنٹ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے جو مرگے کے پلے ہیں جیسے کہ آپ کو پک میں نظر آ رہا ہے جو مرگے کے پلے ہیں وہ بلکل بڑے ہونے چاہیے آئی مین اس کے جو اس کے دونوں پر ہے نا اگر مرگا کھولے تو وہ بڑے ہونے چاہیے بلکل چھوٹے سے نہیں ہونے چاہیے بلکل ٹوٹے نہیں ہونے چاہیے بڑے پلوں والا مرگا ہونا چاہیے اگر اس کے پلے بڑے ہوں گے تو جب وہ فائٹ کرے گا لڑائی کرے گا تو اس کے پلے لڑائی میں کام آئیں گے اگرے مرگے کو پلے مارتے ہیں بھی ہیں مرگے اور انہی پلوں کی مدد سے وہ دوسرے مرگے کا دعا بچاتے ہیں انہی پلوں کی وجہ سے وہ اڑ کے کیل مارتے ہیں اور جب مرگے کو پھڑک لگتی ہے وہ نیچے گرتا ہے تو پلے ہی اسے سہارا دے کے گرنے سے بچاتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے مرگے کے پلے بڑے ہونے چاہیے جیسے پک میں نظر آ رہا ہے نا بڑے بڑے پلے ہونے چاہیے یہ چوتھا پوینٹ نوٹ کر لیجئے آپ پانچمی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو مرگے کی دم کا جوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو مرگے کی دم کا جوڑ ہے وہ بالکل مضبوط جوڑ ہونا چاہیے اب یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا جوڑ مضبوط ہے یا نہیں آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی دونوں انگلیوں کے ساتھ اس کی دم کو پکڑنا ہے اوپر سے اور انگلییں آپ نے دم کے اندر گنسانی ہیں ٹھیک ہے زور سے اگر تو آپ کی انگلییں اس کے جوڑ کے اندر نہیں جا رہی یعنی کہ موٹا جوڑ ہے پکڑا گیا جوڑ تو پھر سمجھیں کہ جوڑ ٹھکا ہوا ہے اس میں ذرا بھی غیب نہیں ہے اس میں ذرا بھی خلا نہیں ہے جوڑ میں ٹھیک ہے تو سمجھیں اس کا جوڑ پکا ہے اور اگر آپ کی دونوں انگلییں اس کی جوڑ کے بیچ پھنس گئی ہیں جا کے ڈھیلا سا جوڑ ہے آپ کو ایسے محسوس بھی ہوتا ہے یہ بڑی جلدی پتا چل جاتا ہے تو آپ کی انگلییں ذرا بھی جوڑ کے اندر داخل نہیں ہونی چاہیے صرف جوڑ کے اوپر ہی آپ کی انگلییں رہیں یعنی کہ بیچ سپیس نہیں ہونی چاہیے یہ آپ نے پانچ میں نمبر پر چیز نوٹ کرنی ہے کہ دم کا جوڑ بلکل ٹھکا ہونا چاہیے چھتی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے جو مرگے کی نلی ہیں اس کی ٹانگی ہوتی ہیں یہ بلکل چورس نلی ہونی چاہیے ابھی تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چورس نلی والا مرگ ہے چورس یہ ہوتا ہے کہ کٹ بنے ہوتے ہیں نلی کے سیدھا بھی پھر نیچے سے ٹیڑا پھر سیڈ سے ٹیڑا یہ چورس نلی ہوتی ہے یہ چورس نلی لڑائی میں بڑی کام آتی ہے جب مرگے کو لگتی ہے تو اسے پتا چلتا بھی اس نے کچھ چیز ماری ہے کچھ کی نلییں گول ہوتی ہیں اس کی ٹانگیں بلکل گول ہوتی ہیں جیسے آپ یہ کہنے کہ سٹک ہوتی ہے گول چھڑی ہوتی ہے گول ہوتی ہے نا اس طرح کچھ کی تو نلییں گول ہوتی ہیں لیکن آپ نے جو دیکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ نلی چورس ہو ایک دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ساری کنفیوزن دور ہو جائے کہ مرگا ہم نے لینا ہے تو چورس نلی والا مرگا لینا ہے اس طرح کے ساتھ اس کی نلییں چورس ہونی چاہیے مرگے کی چورس نلیوں والے مرگے کی زیادہ مارکٹ ہوتی ہے گول نلی والے مرگے کی نسبت ہے کیونکہ لڑائی میں جو چورس نلی ہوتی ہے یہ زیادہ کام آتی ہے زیادہ دوسرے مرگے کو یہ پریشر ڈالتی ہے بجائے کہ گول نلی والا مرگا کم پریشر ڈالتا ہے تو یہ نلی مرگے کی چورس ہونی چاہیے اور لاسٹ پوائنٹ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو مرگا اس کی جو نیچے والی کلییں ہوتی ہیں یہ لٹکتی نہیں ہونی چاہیے جیسے پک میں ایک مرگا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نیچے والی کلییں نیچے لٹک رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل بھی نہیں ہوں نیچے ہی نیچے لٹکتی ہوئی آپ نے وہ مرگا لینا جس کی نیچے کلییں نہ لٹکتی ہوں یہ پک میں میں نے آپ کو سیمپل دینے کے لیے پک لگائی ہے کہ آپ کو پک دے کے پتا چل سکے یہ جو مرگا بلیک ادر کا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے دونوں کلییں یا قتلیاں یا نیچے والی کلگی ہر کسی کی اپنی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے یہ نیچے لٹکتی نہیں ہوں نیچے ہی ہیں ٹھیک ہے جو نیچے لٹکتی ہوں ان کو بھی اچھا فائٹر یا اچھا سیل نہیں سمجھا جاتا ٹھیک ہے تو یہ نیچے نہیں ہوں نیچے ہی ہیں باقی میں نے آپ کو جو چھے پوائنٹ بتایا ہیں یہ لاسٹ پوائنٹ ہے یہ سب پوائنٹ دے کے آپ نے مرگا لینا ہے تو انشاءاللہ آپ ایک اچھا مرگا خریدیں گے ایک اچھا فائٹر ہی خریدیں گے یہ اگر آپ ان پوائنٹ کے اوپر عمل کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ